اس دل کو آئے چہر کہینا ایک لڑکھڑ آ رہا ہے اور دوسرا کسی وقت بھی ٹوٹ سکتا ہے تو ہمارا راستہ تو آگے کا بالکل صاف نظر آ رہا ہے جس سے آپ لڑکھڑ آتا سمجھ رہے وہ اتنی آسانی سے آپ کا راستہ صاف نہیں ہونے دے گا خالی بیٹا تو یہ کیا ہے یہ تمہیں کہاں سے ملی وہ آپ چھوڑیں میں نے پوچھے آپ سے کیا ہے یہ بیٹا یہ وہ میری پروپرٹی کی فائل ہے میری پروپرٹی کی میری نہیں ہماری پروپرٹی جس سے آپ نے اپنے نام کر لیا ہے اور یہ وحید بھائی کے سائن بھی کروا لیا اپنے اس پر آرے نہیں علی تم بیٹھو میں سمجھاتا ہوں میں سب سمجھا ہوں چاچا آپ نے اور وحید بھائی نے یہ ساری پروپرٹی اپنے نام کر لیا ہے مجھے ناصر شاہد بھائی کو تو اس بات کی خبر بھی نہیں لگنے دی آپ نے تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے ایسا کچھ نہیں ہے ایسا ہی ہے اور میں ایسا ہونے نہیں دوں علی بن حامد نام ہے میرا میں نے وہ راشد بھائی کے پورے گینگ کو نہیں چھوڑا آپ کیا چیز ہیں علی تو مجھ سے کس طرح بات کر رہے ہو تم بیٹھو ہم بیٹھ کر سب پر بات کرتے ہیں اب کوئی بات نہیں ہوگی جاچا آپ نے اور وحید بھائی نے جو چال چلی پوری پروپرٹی اپنے نام کی ہے میں سب سمجھ گئے ہوں شاہد اور ناصر کو اپنے کس طرح سے نکالا میں جب پروپرٹی مانگتا تھا تو کہتے تھے پروپرٹی کا بٹوارہ نہیں ہو سکتا میں سب سمجھ گئے ہوں ساری چال سمجھ گئے ہوں جی انسپیکٹر صاحب جی میں ابھی اس لڑکے کو بلواتا ہوں پھر بتاتا ہوں آپ کو کہ کدھر آنے آپ سے ایک اور مسئلہ پہ بات کرنی جی مسئلہ تھوڑا سیریس ہے کیونکہ یہ میرے گھر کا مسئلہ ہے ٹھیک ہے آہیب ہم بیٹھ کے بات کرتے ہیں جیسا تم چاہو گے نا ویسا ہی ہوگا کوئی مسئلہ نہیں ہے جو بات ہوگی اب تھانے میں ہوگی یہ کیا کر رہو تم ہلو میں علی بات کر رہا ہوں تمہیں ملنا تھا مجھ سے ٹھیک ہے جہاں بولو کہ وہاں آنگا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہلو نہیں میں علی کا چاچا بول رہا ہوں میں تمہیں خبر دینا چاہتا تھا جہاں تمہیں علی کو بلوائیا ہے نا علی وہاں پولیس لے کر آئے گا تاکہ تمہیں پکڑوا سکے ہاں تمہاری کو جان سے مارنا چاہتے ہو نا مار دو میں بھی یہی چاہتا ہوں بلکہ اس کے لیے میں تمہاری مدد بھی کروں گا اس کے بدلے تم کو بھی میرا ایک کام کرنا پڑے گا علی کے پاس ایک فائل ہے وہ فائل مجھے چاہتا ہے ٹھیک ہے علی ابھی ابھی گھر سے باہر نکلائے دس منٹ میں وہ پارک کے پاس پہنچ جائے تو مجھے چاہ کر اس کا کام تمام کریں نہیں 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 conclusion نہیں نہیں düşen آجا ہم دوگ شاہید اور فراہ کو ایک پورٹ ہوڑا ہے چلو اچھا کیا شاہید کر رہا تھا پہنچھتے کال کرے گا کیا آپ کی طرف تو ٹھیک ہے آہ میں بلکل ٹھیک ہوں ہلو کوڈی سٹیشن بھی جی ویڈ بات پیراو جا کیا وہ وہید بیٹا سب ٹھیک تو ہے نا کیا ہو گیا وہید علی کو کسی نے کتلی کریا کیا کیا علی ہید چھوڑ کر چلنا کیا وہید ہو سکتا ہے کسی نے غلط خبر دی ہو آپ دوبارہ کال کر کے بتا کریں اس کیسے ہو سکتا ہے چاہ، چاہہ جا دہا میرا بھائی چلا گیا اس دنیا سے وہید ، وہید خود کو سمانہیں کچھ نہیں کر سکتے وہید خود کو سمانہیں وہید یہ بہت بری خبر ہے ہمارے لیے یاللہی کیا وہ تو کی گھری ہے بنا وحید 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 خود کو سبھالیں وحید board وحید خود کو سبھالیں وحید جی، آپ اسے نہ روے، سبب میں کیا کروں میں اپنی اور پوکو کیا جواب دوں گا اپنی علی کی افازم دیکھ سکا اس کا جائل لے رکھ سکا ان کے چلے جانے کو باز ساری زمیداری میری تھینا میں نے اس کو اکیل اچھے ہو دی اس کی بہت کا زمیدار میں اپنے دوں اب ایسا کیوں سوچ رہے ہیں وہی ایسا کچھ نہیں ہے آپ نے بہت اچھی طرح سبنے بہن بائیوں کو ہمیشہ سنبھال کے رکھا ان کا خیال رکھا آپ خود کو کسوربان مہت تہرائیں پلیز خود کو سنبھالیں وحید آپ کو کن کو سنبھال نہ ہوگا مائد بیٹا رانی ٹھیک کہہ رہی ہے تم نے بخوبی اپنی زمیداریاں نبھائی ہیں شاید ہمارے علی کی زندگی اتنی ہی تھی مہجد صاحب سنبھالیں آپ اپنے آپ کو ہم ان کے بڑیاں کرا ہم اس طرح کریں گے تو پھر یہ بچے بچے کیا کریں گے میں ہاس سے اپنے چھوٹے بھائی کو دفنا کرنا رہا میرے دل پہ باپ بڑا بوجھا میرا بھائی چلا گیا مجھے ہر بات کا پتا تھا لڑکا بار بار علی کو جان سمارنے کی دھمکی دے رہا تھا لیکن میں نے اس بات کو اہمیت ہی نہیں دی مجھے کیا پتا تھا اتنا سب کچھ ہو جائے گا وہی علی کے چلے جانے کا جتنا دکھ آپ کو ہے اتنا ہی مجھے ہم چانتے ہیں نا میلے اسے ہمیشہ بڑی بہن کی طرح پالتے ہیں کوئی بھی چیز چاہیے ہوتی تھی سب سے پہلے وہ میرے پاس آتا تھا یاد ہے آپ کو تم ٹھیک کہہ رہی ہو رالی لیکن نجانے ایسا کیوں ہوتا ہے جب ہمارا عزیز ہمیں چھوڑ کے چلا جائے تب ہی ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے ہم صحیح کہہ رہے ہیں رہی ہمارا نہیں کھانا ہے میرا بھائی دنیا چھوڑ کے چلا گیا میں کیسے کھانا تھا اس وقت میرے حلق سے کچھ نہیں اترے گا میں جانتے ہوں لیکن میں آپ کے لئے علی کا فیوریٹ کھانا لائیں یہ دیکھیں یہ دال علی کی فیوریٹ دال ہے نا آپ یہی سوچ کر کھالیں کہ آپ کے بھائی کو یہ کھانا بہت پسند تھا کھانا کھا کر علی کی مغفرت کے لئے دعا کریں ہم لوگ آپ اس کے لئے صرف یہی کر سکتے ہیں چلیں بس اب آپ کھانا کھائیں وحید شاہی 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 تم ابھی کمرے میں جاؤ وحید کھانا کھا کے وہیں آرہا جانتے ہیں روح جانتے ہیں جانتے ہیں جانتے ہیں جانتے ہیں ہاتھ میں چھوڑی ہو اور چہرے پہ غصہ لیے کہاں جا رہی ہو اس رانی کو جان سے مارنے چاہ رہی ہیں تماغ تو نہیں خراب ہو گیا تمہارا ہاں ہاں میں پاگل ہو گئی ہوں اور آج اسے میں زندہ نہیں چھوڑوں گی آج تو میں اسے جان سے ہی مار دوں گیا آپ ہٹے میرے راستے سے پاپا ہوش میں ہو کتنی دفعہ میں نے منا کیا ہے کہ یہ لفظ مد بولا کرو اس گر میں پاپا وہ رانی ہم رو کے لیے یہاں بات کرنا مناسب نہیں ہے تم یہ بتاو وہیر تمہارے کمرے میں وہیر اس رانی کے کمرے میں اور یہ ہی بات مجھ سے بڑھ داشت نہیں ہو رہی آج ٹھیک ہے تم کمرے میں چلو وہ ہی بات کرتے ہیں ہاں اچھا رانی میں آپ چلتا ہوں نہیں کچھ تھے تو رکے رانی میں زیادہ دیر نہیں بیٹھ سکتا رات بہت ہو گئی ہے شاہی کمرے میں میرا انتظار کر رہی ہو گئی کل رات بھی کمرے میں اکیلی بیٹھی رہی سو نہیں سکی رات پر نہیں تو مجھے بھی نہیں آتی آپ کے منہ جتنا خیال آپ شاہی کا کرتے ہیں میرا بھی کرتے ہیں رانی اگر مجھے تمہارا خیال نہ ہوتا تو کل رات تمہارے ساتھ نہ گزارتا کہ ہر دن اور رات تو میرے ساتھ وہ کرتے ہیں کیوں لے آیا آپ شاہی کو ہمارے در میں رانی تم نے پھر سے وہی باتیں شروع کر دیں میں یہاں علی کی وجہ سے دکھ ہوں تمہارا خیال کر رہا ہوں اور تم تم پھر وہی شکوے لے کر بیٹھ گئی مہین میں اب کوئی شکوہ نہیں کروں گی مجھے بس آپ کا ساتھ چاہیے آپ پلیس یہاں رک جائیں کچھ دیں رانی یہ رشتہ اب دو عصوں میں بڑھ چکا ہے شاہی بھی تمہاری طرح میری بیوی ہے یہاں مجھے اسے بھی بڑھ دینا ہے یہ بات اگر آپ سمجھاؤ تو بہتر ہیں تمہارے لئے میں جلتا ہوں لیکن پاپا اگر ہمارے پلان کی خبر کسی کو ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ نہیں بیٹھا مجھے پورا یقین ہے ہمارا پلان بہت مصبوط ہے کسی بھی کو پتا چلنا تو کیا شک بھی نہیں ہوگا بہتر ہیں بہتر ہمارے پاس پلان بھی ہونا چاہیے کیونکہ جس طرح ہم بتا رہے ہیں کہ اس گھر میں بہت سارے لوگ ہیں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے مومنہ بیٹھا میری کئی سالوں کی محنت ہے اتنے سالوں سے میں نے اس گھر پر نظر رکھی بھی ہے ایک ایک بات پر ایک ایک چیز پر میری نظر ہے وہاں کیا ہو رہا ہے کیا ہونے والا ہے سب کی معلومات ہے مجھے بس بات اس تینی سی ہے کہ اس سب میں تم میرا ساتھ دیتی ہو کہ نہیں فیصلہ تمہارے ہاتھ بیرکل بابا کیوں نہیں میں تو آپ کے ساتھ ہوں تینکیو بیٹھا ایک بات میں پہلے ہی بتا دیتا ہوں تمہیں اس گھر میں تم پر بہت سختیاں ہوں گی بہت سارے لوگوں کی باتیں سننا پڑیں گی تم پر حکم چلایا جائے گا تم سے کام لیا جائے گا اور سکتا ہے تمہیں نقصان پہچانے کی کوشش بھی کی جائے گا میں بھی تم پر چلا ہوں گا ٹھانٹوں گا بہت مشکلات آئیں گی لیکن تم نے سب کچھ برداش کرنا ہے اور خاموشی سے اپنی پلان پر فوکس کرنا ہے ٹھیک ہے پاپا مجھے تو بھی سن کے اتنا اچھا لگ رہے مجھے اسے لگ رہے میں کوئی ایڈونچر کرنے جا رہی ہوں آپ لگ رہی ہونا تو ماجد کی ویڈی لیکن بابا مجھے ایک بات سمجھ نہیں آرہی بابا وہ یہ ہے کہ آپ تو اس گھر میں انٹر ہو گئے میں کیسے انٹر ہوں گی اس کی فگر تو مات کرو میں نے وہ سب بھی سوچ لیا ہے جیلوں نے تین لاکھ روپے تو میں تمہیں آدھا کام ختم ہونے کے بعد دینی وقت یااااا تینے پیسی تو ساں میں اپنی پوری زندگی مینڈے کے ساں اب جو کہیں گے جیسا کہیں گے میں بیسے کروں گے توہیں بس اتنا کرنا ہے توہیں میری بیٹی مومنہ کو اپنی بھانجی بنا کر اس دھر میں لے کے آنا ہے مومنہ کو ماسی بنا کر لانا اس دھر میں بے فکر ہو جائے صاحب جی بے فکر ہو جائے آنچ سے میں اس کی خالا اور یہ میری بھانجی اب غور سے سنو اس وقت گھر میں ایک ملازمہ کی ضرورت ہے تم راجدہ کو فون کروں اور اس سے کہو کہ تمہارے پاس ایک ملازمہ ہے اور اسے باتوں میں لگا کر اسے وہاں لے جاؤ میں ابھی کرتی ہوں فون صاحب جی سمجھنے اف کا کام ہو گیا اور مومنہ تمہیں اپنے بات چیت کا انداز کو بدلنا ہوگا یہ ظاہر کرنا ہوگا کہ جیسے تم گاؤں کی کوئی گمار سی لڑکی ہوں اور تمہیں اپنے گیٹ اپ کو بھی بدلنا ہوگا اور سنو کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے نوی شبابا